اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فارج ہوں میں اباس ساجد اباس مشہدی اپنے یوٹیوب مشہدی لوگ سے اس وقت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہوں اور یہ آپ جو وہ لائن دیکھ رہے ہیں یہ امام علی رضا علیہ السلام کے دسترخان مولا کے چاہ خانے کی ہے اور صبح نماز کے بعد ہر روز یہاں پر چاہ کے ساتھ ناشتہ ملتا ہے امام رضای ناشتہ ہے اور ناشتہ میں بہت اچھے چیزیں ہوتی ہیں روٹی ہوتی ہے جیم ہوتی ہے اور پنیر ہوتا ہے اور ایک مخصوص ایرانی حلوہ ہوتا ہے اور یہ ہر روز ہوتا ہے صبح نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور تقریباً چھے سڑھے چھے تک جاری رہتا ہے اور جتنے بھی جہرین یہاں پر ہوتے ہیں اپنی باری اپنی نوبت کے ساتھ یہاں پر آ کر ناشتہ لیتے ہیں اور بہت لطفاتہ ہے مولا امام رضا کے حرم کا ناشتہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس ناشتے میں کیا کیا چیزیں ہیں امام رضا کے حرم میں یہ دیکھیں سامنے زہرین امام رضا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یہ دیکھیں ماشااللہ سے یہ مکھن ہے اور یہ ایک ٹوفی ہے اس کے علاوہ یہ سامنے روپی ہے ماشااللہ سے سلام علیکم ورحمت اللہ اور یہ زہرین امام رضا علیہ وسلم اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نبات والی چائے ہے اور یہ چائے بھی ہے اور دموش بھی ہے اس کو کہتے ہیں ماشااللہ سے اللہ مولاندہ کیا رب کا اور یہ ہر روز صبح اس کی جلوکیشن ہے یہ سین امام حسن مشتبہ ہے جو زہرین ابھی آئے ہوئے ہیں یا آتے ہیں ان کو پتا ہوگا سین امام حسن مشتبہ کا اور ہر روز نماز کے بعد ناشتہ بھی یہاں پر مولا رضا کے دسرخان کی طرف سے ہوتا ہے اور جائے بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں پر زہرین امام رضا علیہ وسلم کی فضلت کے لئے یہ سامنے چھیرے یعنی خیار فارسی میں خیار کہتے ہیں ہم چھیرے کہتے ہیں تو وہ ابھی بانٹنے کے تھوڑی دیر تک برائے پاکستانیاں دعا کنیں برائے شما خیلی دعا می کنیں انشاءاللہ اسفحان اسفحان آمدی ہے اسفحانی ہے ماشاءاللہ یہ خاتمین امام رضا کا یہ جو گروہ ہے جو گروہ پہ یہ اسفحان سے آیا ہوا ہے اور یہ اسفحان والے حل صبح یہاں پر ناشتہ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے مولا رضا کے حرم کا مولا آپ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے میں ہر روز اسی ٹائم پر جب آتا ہوں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ کی حاجات کے لئے آپ کی حاضری کے لئے مولا رضا کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کو بھی حاضری عطا فرمائے اور مولا آپ کی مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ اور جو بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو اولاد نرین عطا فرمائے اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جو مشہور چار چائے خانے ہیں جہاں چائے تقسیم ہوتی ہے ایک سین جس میں میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں سین امام حسن مشتبہ اور ایک سین کوسر جہاں پر الحمدللہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں انشاءاللہ کال میرے ڈیوٹی ہے اور ایک اور سین جو ہے وہ سین غدیر ہے جہاں پر پاکستانیوں کی مجالے سے عزا ہوتی ہیں اور ایک اور سین ہے جسے سین رضوان کہتے ہیں اس میں بھی یہ چائے خانے امام رضا علیہ السلام کا اور یہ چائے خانے کی جو اتداء ہے اللہ درجات بلان فرمائے آیت اللہ شہید ابراہیم رئیسی کا انہوں نے چائے خانے کا احتمام کیا تھا اور شروع کیا تھا اور الحمدللہ اب ظاہر جب بھی آتا ہے خستہ حالت میں اگر ہو تو گرمیوں میں انس کو امام رضا کے حرم میں شربت ملتا ہے اور سردیوں میں اس کو چہے ملتی ہے تو یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے زہرین کے لئے خود خادمین حرم کے لئے کہ وہ زہرین امام رضا علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں میں سب سے اعتماد کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم کی اللہ آپ کے حاجات کو پورا فرمائے آپ سب کے لئے میں دعا کو ہوں انشاءاللہ یادی یادی یاد